جعفر اقبال صاحب بھی نون لیگ کے سینہ راومہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں چوندری جعفر صاحب یہ آج کا فیصلہ بھی آیا نسل اللہ ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے مقدمات نہیں ہونے شاہی ہیں لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری کوئی بھی حکومت اس دور میں اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں جو پھر بعد میں جا کر نل ان وائیڈ ہو جاتے ہیں تو اب یہ آج نون لیگ تو یقیران سیلیبریٹ کر رہی ہوگی کہ اب میاں صاحبی آپ کے پرائم نیسٹر کے کینڈیڈیٹ تمام شکو کو شبات ختم ہو گیا آج کے فیصلے کے بعد نون لیگ کیا سیلیبریٹ کرے گی کہ سات سال اس ملکے ضائع کر دئیے گے نون لیگ یہ سیلیبریٹ کرے گی کہ ہم نے موٹر ویس کا جو کام شروع کیا تھا وہ سات سال کا تحتل کا شکار ہو گیا نون لیگ کیا سیلیبریٹ کرے گی کہ پچھلے چار سال میں کوئی ایک بجری گھر نہ لگ سکا نون لیگ کیا سیلیبریٹ کرے گی کہ ہم جو پاک چین دوستی اور وہ جو معیشت اور وہ جو سی پیک کا سلسلہ چلانے لگے تھے وہ جو گہرے پانیوں کو پاکستان کے لیے گوادر کے گہرے پانیوں کو پاکستان کے لیے نعمت بنانے لگے تھے وہ سات سال کے رک گیا کیسے سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں لب آپ نے ایک منتخب حکومت اور ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا حکومتیں کیس بناتی ہیں تو کبھی آپ بھی جورت کا اظہار کیا کریں کون سی حکومت بناتی ہے وہ جی آئی ٹی کے ہیرے کس نے دیئے تھے وہ جو تقریر ہے جس بنیاد پہ جس سے شوکر صدیقی کو نکالا گیا وہ چلایا کریں بتایا کریں کیس کون بناتا اور لگواتا تھا جعفر صاحب یہ بتایا کریں چونکہ آپ تو سات سال کا ذکر کر رہے ہیں تو میعہ صاحب کے سترہ میں باہر نااہل ہونے کے بعد شاید خاکان صاحب کا بھی وہ ایک سال گزرا ابھی آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر شہباز شریف صاحب نے حکومت کو ہیڈ کیا وہ بھی کوئی ڈیر سال کا عرصہ گزرا تو یہ ڈھائی سال بھی اس سات سال میں شامل ہیں جی آپ چودہ سے شروع کر لیں وہ جو دھرنا بیٹھا تھا اس سے ملک کتنا تاخیر کا اشکار ہوا ٹھیک ہے ہم حکومت میں تھے ہم وزیر آزم تھے پنامہ تاب شروع کیا تو اس سے بھی شروع کریں آپ دیکھئے جشن منانے والا تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں لیکن ہاں ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ان چیزوں کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنی وہ سیاسی جدو جہد جو ہم نے ان کیسز کے باوجود کی یہ کیسز بنے بنانے والوں نے بنائے ہیرے تراشے گئے نیب کو بھیجا گیا ایف آئی اے نے سب کچھ کیا اس کے باوجود میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑے رہے کبھی کسی نے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے کبھی کسی نے ہماری کوئی پریس کانفرنس بھی سنی کبھی کسی نے ہمیں روتے چیختے ہوئے یا ہمارے بچوں کو میڈیا پہ آ کے بل بلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے جرت اور بہادری کے ساتھ یہ سفر تیہ کیا ہے اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہی ادارے وہی لوگ انہی بینچز پہ بیٹھے ہوئے وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ خلط ہوا تھا اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اس سے آگے جہشن منانے کی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے ہاں ہم سنجیدگی سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں ملکی سیاست کو سنبھالنے کے لیے معیشت کو سنبھالنے کے لیے اور میاں نواز شریف اپنا کردار بطور سٹیٹس میں ان ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں چھیک ہے چلیں میں آپ کے واپس بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے